اسلام علیکم میرے معترم تمام جو ناظرین ہیں میرے سامن ان کو حکیم نظامانی کا سلام قبول ہو دوستو آج میں بڑا ایک بردست لفظہ آپ کی قبولت میں لے کے آیا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرے سے اگر کوئی بنانا چاہے تو وہ بنا بھی سکتا ہے اور جیسے کہ میں نے محنت کی ہوئی ہے تو وہ تو میں نے اپنے حساب سے بنا کے رکھا ہوا ہے تو آپ کو پہلے سب سے پہلے میں آپ کو نا اس نقصے کے بارے میں بتا دوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں تو یہ سن لیں اس کے بعد آپ کو اگر نقصہ پسند آئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ترقیب کیا ہے ترقیب بھی بتاتا چاہتا ہوں ساتھ میں تو اس کو کچھ سائے انمول کے نام سے میں اپنے جو مطب کے حساب میں اس کا نام رکھا ہوا ہے کچھ سائے انمول نایاب نقصوں میں شامل ہے تو اس نے چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی کہ اس نے نقصے میں چیزیں بھی نایاب ہوتی ہیں تو اس نے نقصے میں سب سے پہلے ہے مراوید بیس گرام مراوید بیس گرام اور یہ بکری کے دودھ میں پشتہ شدہ ہونا چاہیے یعنی مراوید کو آپ کو بکری کے دودھ میں اس کو پشتہ کریں اور جو بھی ہمارے حکمہ حضرات ہیں پشتہ سادی کے عمل میں جانتے ہیں وہ اس کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مرجان ہے بیک شاک مرجان اچھے والی ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے نا وہ بھی مکھن میں اچھا مکھن میں جو ہے نا وہ اس کی اتنی ضرورت ہے ایک پاو کے اندر بھی ہو سکتا ہے آپ کو بیس گرام لینی ہے اپنا جو ہے نا وہ یہ مرجان تو اس کو آپ مکھن میں جو ہے نا وہ پشتہ سادی کے عمل کرتے ہیں جو حکمہ کرام ہے یہ میں حکمہ کرام کے لئے خدمت میں حاضر پیش کر رہا ہوں باقی دو لوگ یہ نقصے کو نہیں بنا سکتے چاندی کا نقصہ جو ہے وہ چاندی کا جو نقصہ ہے وہ دس گرام چاہیے مگر وہ ہونا چاہیے جو آپ نے انار جو کندھاری انار ہوتا ہے اس میں سے اس کا کچھتہ بنا ہونا چاہیے دس گرام وہ ہونا چاہیے مراوید بیس گرام وہ ہونا چاہیے جو بکری کے دودھ میں کچھتہ شدہ ہو برجان وہ جو مکھن میں کچھتہ شدہ مکھن میں کوئی بھی آپ اسمال کرنے یعنی گائے کا بھی مکھن اسمال کرتے ہیں لینس کے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو مکھن آپ کو مل سکے وہ اسے کر سکتے ہیں اچھا چاندی کا کچھتہ آپ اس سے جو ہے نا وہ کریں کندھاری جو انار ہے اس کے رس سے جو ہے نا وہ اس کا رس نکال کے یہ چند کجرسے کا پروسچر ہے اس کے بعد یہ کچھتہ بنتا ہے اور اس کی آگ تھوڑا سا چاندی کا کچھتہ اس میں بنانے میں تھوڑا سا پیچی دمستر ہے مگر جو ہمارے حکمہ کرام کچھتہ صادقے کے عمل میں جانتے ہیں ان کو بتائیے کیسے بنتا ہے اچھا سونے کا جو دو گرام اس میں سونا ہے سونے کا دو گرام یہ تیزہ بھی سونا ہوتا ہے یہ تیزہ کے ذریعے اس کو معلوم تیزہ میں کیا جاتا ہے حکمہ کرام کو اس کو زیادہ معلومات ہوتی ہے تو اس کو وہ جو دو گرام ہے نا وہ لینا ہے اچھا وہ دو گرام جو تیزہ بھی سونا ہوتا ہے نا اس کو گلاب کا جو میں نے نیچے پانی لکھا ہوا ہے اس میں مکس کرنا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دوبارہ کھرل میں رگڑائی کرنی ہے یعنی آپ کو اچھا اس کے بعد زافران دس گرام ہے اور اس کے بعد مستقی رومی ہے مستقی رومی سب سے آخر میں ڈال دی ہے یعنی سب چیزیں آپ کی خوشک ہو جائیں پھر ڈال دی ہے اور اس کے بعد زیر مورا خطائی اچھے والا زبردست اچھے والا ایک نمبر ہونا چاہیے اور اس کو پسائی کر کے اس کو نا ارکے گلاب میں آپ خرل کرنے اللہ دا خرل کر کے اس کے بیس گرام جس کچھ سے میں ڈال دیں یہ قسم کا فارمولہ ہے تو تباشیر اچھے والا ہونا چاہیے اس کو جو ہے نا وہ بھی ارکے گلاب میں خرل کیا ہوا تباشیر اور آپ زیر مورا خطائی جو ہے نا وہ دونوں واپس میں مکس کر کے خرل کر سکتے ہیں میں اس طریقے سے بناتا ہوں اس کے بعد آپ گلاب دیسی جو دیسی گلاب آپ ہے نا اس کا آپ پانی کم سے کم تین کلو پانی ہونا چاہیے چار کلو پانچ کلو آپ جہاں تک پیاسکیں کم سے کم تین سے چار کلو ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ سات کلو پانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہ جو میں نے اجزاء بتایا ہے آپ کو یہ سارے جو ہے نا وہ سوائے مستقی رومی کے باقی سارے اجزاء جو ہے وہ ڈال کے خرل میں آپ کو رگ رہی کرنی ہے اور دیسی گلاب کا پانی آپ حسبے ضرور جو ہے نا وہ نکالتے رہے اور اس کے حساب سے جو ہے نا وہ خرل کرتے جائیں اس کے بعد یہ تقریباً یہ آپ کا نقصہ جو ہے ایک ماہ تک بننا بنے گا ایک ماہ کے پیلے نہیں بن سکتا ایک ماہ کی یہ محلت ہے بڑی اچھے زبردست محنت کرنی پڑتی ہے اس نقصے کو بنانے کے لئے اچھا یہ اس نقصے کے بنانے کے بعد پھر آپ کو اس نقصے میں پھر جو نقصہ تو تیار ہو گیا آپ نے اگر چار کلو دیسی گلاب کا پانی ڈالا تو یہ آپ کا نقصہ تیار ہے اب اس نقصے کے فوائد دیکھیں فوائد جو ہے نا ہمیں فوائد کے پاس جو ہے نا وہ بات جانا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں سب سے پہلے یہ فائدے ہیں کہ یہ قوت مدافت تو بڑھاتا ہے آپ کو بتائیں جو آج کل ہماری کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ قوت مدافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو رئیس آزا ہے دل ہے دماغ ہے اور جو بھی چیزیں ہیں جس طریقے گردے ہیں مسانہ ہے جگر ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اگر ان چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے تو قوت مدافت آپ کی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اس نقصے کا ایک اور بھی فوائد ہے کہ اس نقصے کے استعمالتے آپ کو جو ڈپریشن در کا مرضہ آج کل کام پایا جاتا ہے تو اس کو یہ ریکاوری کرتا ہے اس میں بڑا اس کا اہم ریزلٹ ہے اور اس کے علاوہ اس نقصے میں یہ ہے کہ آپ کی ذہن سازی کرتا ہے یعنی آپ کے جو دھورات ہے آپ کے دل پہ جو بوجھ ہے اس میں بھی کام کرتا ہے اور خون بڑھاتا ہے وہ چائے ریٹر دراسیم ہو یا جو آئینا وہ سفید جراسیم تو ان کو جو آئینا پہلے یہ ان کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے جو خوفناک بیماریوں سے لوگ ٹھیک سہتیہ بہت جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ زبردست چیز ہے اور گردن کو بڑی طاقت دے گا یہ نقصہ اچھا اس نقصے کے اور بات یہ بھی ہے کہ یہ نقصہ جو آئینا وہ جو شگر کے مریض ہیں جو بڑے اسے سی شگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے زبردست مول ایک طوفہ ہے تو ان کے لیے میں نے یہ نقصہ بنایا وہ ہے میرے پاس بنایا بھی ہوا پڑا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ نقصہ بھی پیچھے آپ بیک گراؤنڈ سے میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ وہ کس حساب سے نقصہ بنا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں میں بیک گراؤنڈ کے پیچھے بھی چلتی رہیں گی کہ آپ دیکھ سکیں کچھ چیزوں کو اپرحال یہ تھوڑا سا نقصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا امید ہے کہ اگر آپ کو نقصہ پسند آئے ہیں تو کمنٹس میں ضرور میں اپنی رائے سے آگا کریں اور دوسری بال یہ ہے کہ میرے اس جو چینل کو ظاہر ہے آپ آگے پیلائیں گے تو میری حسنہ آپ جائی ہوگی تو اسی کی حساب سے میں آپ سے اجازت مانگوں گا آپ کا اپنا حکیم نظامانی اللہ حافظ